اسلام علیکم میں ملکم بیک ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان طاہر میں مدر آپ دیکھ رہے ہیں مری ٹائم اس ٹائم ہم لوگ مری مال روڈ کے اوپر موجود ہیں آج ایک اہم نیوز یہ ہے کہ مری جی پیو میں جو ہے وہ راجہ اسامہ اشفاق سربر جن کا اپنے نام سنا ہوگا جن کو مسلم لیگ نون یعنی پی ایم لین کی طرف ٹکٹ ملا ہوا ہے این اے فیفٹی ٹو کا ای چنگ تو این اے فیفٹی ون کا این اے اکاون کا اور پی پی سکس کا جی تو وہ ملا ہے اس میں آج ان کا یہاں پہ ایک جلسہ ہے جس میں کیونکہ وہ ہیں بھی یہی کے مقامی ہیں اور یہ راجہ اشفاق سرور کے بیٹے ہیں ان کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کا جلسہ ہے یہاں پہ اس وجہ سے تھوڑی سی بیڑ بھی ہے لوکل لوگ یہاں پہ موجود ہیں انتظامیاں یہاں پہ موجود ہیں اور سٹیج اس طرف کچھ بنایا گیا ہے اور یہ رہی عوام عوام اچھا میں یہ بتا دوں آپ کو کہ باہر سے بندہ کوئی بھی نہیں ہے سارے یہاں پہ لوگل عوام ہیں باہر سے بہت تین چار پانے دانے ہیں لوگوں کا یہاں پہ یہ حال ہے کہ کافی حد تک جو ہے نا وہ مری جو ہے ایک قسم کا جو جس کی کرباری اگر میں بات کروں سی احمیت کی تو ایک دم سے ٹھپ ہو چکی ہے تو ہر چیز کے جو ہے ظاہر سی بات ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بالکل آپ کو سب کچھ فری میں دیں گے لیکن یہ سمجھیں کہ اب آپ کو روم ایسے ہی ملیں گ جیسے فری میں ملتے ہیں اگر کمپیئر کیا جائے مری کو ہم لوگ کمپیئر کریں اس سیزن کو کمپیئر کریں اور مری کے ریٹس کو کمپیئر کریں اس حوالے میں اگر آپ نے ابھی بات کروں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر مری میں آپ ہوتل ہیں تو آپ کو فری میں ہوتل ملیں گے کیونکہ لوگ یہاں پہ اب کافی حد تک مجبور بھی ہیں وہ قرائے دے کہ یہاں پہ انہیں زائر سے بات ہے کہ ہوتلز لی ہوتے ہیں ہر کسی کے اپنے ذاتی نہیں ہوتے تو اس میں جب یہاں پہ یہ محول بنا ہو کہ بندہ یا بندے کی ذات ہو تو وہ پھر اسی طرح ہی کریں تھے کہ کم سے کم وہ پیسے تو آئیں کہ ان کا کچن بغیرہ چلے یا پھر ان کے اخراجات برابر ہو جائیں جی یہ والا حساب ہے ابھی مارکٹس میں تو جو چیزیں ہوتی ہیں زیادہ سی بات ہے جس چیز پہ عام لوگوں نے وہ چیز لیویم مثال کے ذور پر دکان ہے کسی کی شاپ ہے کچھ بھی ہے انہوں نے تو جو چیزیں جس ریٹ پہ لیویم وہ چیز پہ دے رہے ہیں لیکن جہاں تک ہوتل کی بات ہے ہوتل میں کافی حد تک ریٹس میں کمی ہے اور کمی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ رش نہیں ہے لوگوں کی آمد نہیں ہے لوکل کمیونٹی تو ہوتلز یہاں لینے نہیں اس کے گھر بنے ہو تو باہر سے لوگ آنی رہے ہیں اس وجہ سے کافی حد تک یہاں کے جو ریٹس ہیں وہ کافی ڈاؤن ہو چکے ہیں اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک قسم کے فری میں ہوتل مل رہے ہیں اب اگر آپ مری میں آتے ہیں تو آپ لوگ کے لیے اچھا ٹائم ہے ریٹس کم ہیں اب ریٹس کم کس طرح سے ہیں کہ آپ کو پندرہ سو دو ہزار میں آپ کو اچھا روم مل رہے بھی تو آپ آئیں اور اس چیز سے اس اپرچنیٹی سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں باقی بات کریں گے کہ بھئی مجھے تو سا دیئے ہیں باقی بات کریں اگر ہم لوگ کے بھئی برہ باری کب ہونی ہے بارش کب ہونی ہے اس حوالے سے کوئی ابھی بات اس طرح کی نہیں ہے ہاں سردی ضرور ہے ہلکے ہلکے بادل آج مری میں مجود ہیں لیکن ابھی برہ باری یا بارش کے حوالے سے ایسا کوئی موسم یا میکمہ موسمیات کی طرف سے ایسے کوئی پریڈکشن ابھی نہیں دیکھی جاتی ہاں اگر کوئی بندہ اپنے پاس سے تکے لگائے اپنے پاس سے باتیں کرے کہ بھئی کال ہو رہی ہے آج ہو رہی ہے اس طرح ہو ر ایک الگ بات ہا ہر کسی کی لیکن میں اگر آپ کو میکمہ موسمیات کی بتاؤں تو ابھی تک ایسا کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ابھی کچھ ایسی نظر آ رہی ہے کیونکہ موسم کافی ہاتھ تک جو ہے وہ ٹھیک ہے اور صحیح چل رہا ہے جی باقی اگر بات کریں گے ہم لوگ بیم ایلن کی میٹنگ کی آج تو یہ ہے جی میٹنگ اور یہ یہاں پہ آہ سیٹنگ اریجمنٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھیں گے آئیں گے اٹھیں گے اس حوالے سے یہ ہے جی مسلم لیگ لون پی ایم ایلن کی طرف سے سیٹنگ انیجمنٹ مری مارور پہ جس پہ راجہ اشواق سرور کی آج یہاں پہ بیٹھک اور میٹنگ ہے جی جس میں انہوں نے یہاں پہ جو ہے نئے کا اپنا منشور بھی پیش کرنا ہے اور ساتھ میں آہ وورٹس کے حوالے سے جو ہے وہ بھی اپنا ایک جو ہے لوگوں کو اس حوالے سے اگاہی فرام کرنی ہے انہوں نے جی اچھا یہاں پہ ان کی ہے تو ایسا نہیں ہے یہ صرف ان کی ہے یہاں پہ مختلف فارٹیز ہیں لیب بائک والے ہیں جماعت اسلامی والے عثمان عباسی صاحب ہیں اسی طرح لطاسب ستی صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں تو یہ جو ہیں مختلف جماعتوں کے مختلف مبران یہاں پہ ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کا یہاں پہ آج ایسا ہے جو اور واقعی یہ رہا جی ماروٹ کا سین یہ آپ کے سامنے ہے رش کراؤڑ اس طریقے سے نہیں ہے عوام اس طریقے سے نہیں ہے ساری لوکل کمیونٹی لوکل لوگ ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ اب ہر بندہ اگر آپ دیکھیں تو بچارہ مایوس کھڑا ہے اپنی اس شکر میں بلکل مجبور کھڑا ہے کیونکہ وہ لوگ لاکھوں روپے لے کے یہاں پہ تیس چالیس لاکھ دے کے دکان ایک سال کے لیے لی جاتی ہے اور اوپر سے کام کے یہ حالات جو ابھی ہیں تو لوگ جو ہے وہ بے بس مجبور اور لاچار ہو جاتے ہیں کیونکہ کاروباری سیٹنگ ایسی نہیں بن رہی نہیں چل رہی جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جیسے مجبور موسیقی 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 ہے اب یہ ہلکے ہلکے بادل تو آ چکے ہیں اب یہ بادل کسی اس کا سبب بنیں گے اور کب تک بنیں گے یہ انشاءاللہ آنے والی وقتوں میں آپ کو پتا چلتا جائے گا اور آپ دوستوں تک اپ ڈیٹ پہنچتی جائے گی بس اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں ویزٹ کرنا چاہتے ہیں مری میں تو بغیر سنوکے تو آپ لوگ کے لئے اچھا مواقع ہے کہ آپ کو کم ریڈ میں ایک اچھی جگہ دیکھنے کو گومنے پھرنے کو مل جائے گی اپنا بہت سا خیار رکھیں گے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی بات کے ساتھ ایک نئی ملومات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازے دیجئے گا اللہ حافظ ملومات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوجودک ملومات کے ساتھ دیجئے گے گویشن زندے زندے اگر آپ کو کام قیمت میں ہوتل چاہیے ہو تو مری مار روڈ سے آپ لوگ اس طرف آ سکتے ہیں اور یہ آپ کو ایک اچھے ہوٹل مل سکتے ہیں زبردست بہترین اور اس سے مار روڈ کی بانی صورت آپ کو کافی کم ریٹ پر مل سکتے ہیں یہاں سے ہم لوگ آگے جائیں گے آگے آپ کے آ جائیں گے سیسل فلیٹس جو کہ کافی سیمس ہیں مری کے اندر سیسل اپارٹمنٹس اور سیسل فلیٹس کے نام سے یہ آپ کا رہا گورنمنٹ ہائی سکول گرمز کا مل سکتے ہیں اس سے آگے اوپر والی سائٹ پر لوگ وڈ ہوتل ہے یہ بھی زبردست ہے پرانے طرز میں بنا ہوئے ہیں پریٹس طرز میں بنا ہوئے ہیں بہترین ہے پتر سے سارا کام ہوا ہے اس کی دیواروں کا زبردست ہے یہ اس کے ساتھ یہ نیچے دیکھیں تو یہ سارے جو ہے یہ آپ کے آ جاتے ہیں سیسل اپارٹمنٹس سیسل فلیٹس یہ دیکھیں سیسل ہومز یہ ان کا ریسپشن ہے اور یہاں سے نیچے جو روڈ ہے وہ ساری انہیں ہی ہے اور یہ سارے نیچے وہ ہی بنے ہوئے جنگل کا خوبصور جگہ میں ہیں تھنٹی جگہ ہے جنگل کا ہے اور اگر آپ اس طرح واپس ٹرن کر لیں گے تو آپ لوگ مرحبہ چوپلی سائٹ پر آپ لوگ پہنچ جائیں گے ملکشاہ ہوتل والی سائٹ پر اور مرحبہ ہوتل یا مرحبہ چوپلی سائٹ آپ کے لئے اس طرف آپ آ جائیں گے جی کیو کا آپ نے ایک دفعہ راؤنڈ چکر لے کے واپس آپ جی کیو سے اس طرف آ جاتے ہیں مرحبہ والی سائٹ پر یہ رہا آپ کا دلکشاہ ہوتل نیچے یہ مسجد اور یہ آپ کا آ گیا جی چارچ اور آگے آپ کا آ جاتا ہے مرحبہ چوپلی سائٹ پر یہ آپ کا سامنے مار روڈ کا مرحبہ چوپلی سائٹ پر ہم یہاں سے نیچے جائیں گے تو نیچے اٹے میں پہنچ جائیں گے مری کی اٹے میں اور اس طرف رہا مرحبہ چوپ اور یہ روڈ دل کے شاکی جو سیدھا نیچے مری اٹے کی طرف بس ٹین کی طرف جاتی ہے جی آپ چوپ ہمار کے پیار کھو ہمارے چوپ ہمارے چوپ ہمارے چین تلکشار روڈ سے نیچے ہیں یہ آپ کے سارے سامنے جتنے بھی ہیں آپ کے یہ شاپس مارکٹس ہیں یہ اوپر ملینیم مال کے ایف سی والی بیلڈنگ یہ اوپر سامنے رہی بڑی والی بیلڈنگ اور یہ دلکشار کی روڈ نیچے ہے بری بس ٹینٹ سے اوپر مار روڈ پہ آنے کا یہ راستہ ہے شاٹ کٹ کس روڈ سے ہی آپ اوپر ماری مار روڈ پہ پہنچ سکتے ہیں یہ اور کوئی راستہ نہیں ہے گلڈنے والی سائیڈ ہے اور ایک یہ سائیڈ ہے آپ اس دو سائیڈ سے اور ایک سیسل والی تین سائیڈ ہیں جہاں سے آپ لوگ اوپر جی پی چوٹ میں آ سکتے ہیں اور سب سے شارٹسٹ بھی یہی ہے آپ کا دل پر شاوال اس کے علاوہ بھی یہاں پہ گیسٹ آؤٹ اپارٹمنٹ فلیٹس ہیں اور یہ سستے ترین ہیں یہ جو مری اڈے میں یا یہ سائٹ میں ابھی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مری کے سستے ترین فری میں ملنے والے آپ کی فلیٹس ہیں اپارٹمنٹس ہیں جہاں جب ماروڑ پہ بڑی آپ کو اماؤٹ پانگی جاتی ہے تو یہاں پہ دو تین ہزار میں آپ کو مل جاتا ہے ابھی ان دن تو آپ کو ہزار میں بھی یہاں مل جائے کر اور یہ رہا جی آپ کا مری بس ٹینڈ ابھی نہیں آیا لیکن آپ کا آگیا جی فیصل موورز یہ آپ کا فیصل موورز ہیں ریڈ راکس ہیں مری ٹائو ایکسپریس ہیں اور آپ کا ٹی سی ایس کورگر بھی یہی بھی ملنے والے یہ آپ کی ہے جی پارکٹ لور مارکٹ لور مارکٹ